ناظرین آپ کو تازترین خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے ڈی ایچ کیوز ہسپتال بکھر کی لیڈی ڈاکٹر موبائل پر ویڈیو دیکھنے میں مصروف مریضوں سے بتمیزی اور ایف آئی آر کی دھمکیاں دینا معمول بن گیا مریض پرائیویٹ ہسپتالوں کا روح کرنے پر مجبور ہو چکے گزشتر روز ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو منڈی ٹاؤن کی رہائشی خاتون بے ہوش ڈی ایچ کیو ہسپتال بکھر ایمرجنسی میں لے گئی جہاں پر لیڈی ڈاکٹر ماروخ موبائل پر ویڈیو دیکھنے میں مصروف تھی لواہکین نے چیک کرنے کا کہا تھا ڈاکٹر ماروخ برہم ہو گئی اور بتمیزی سے جواب دیا کہ میں ابھی تم پر ایف آئی آر کرواتی ہوں نہیں تو مریض کو یہاں سے لے جائے میں چیک نہیں کرتی اور دوبارہ موبائل پر ویڈیو دیکھنے میں مصروف ہو گئی لواہکین مریضہ کو بے ہوشی کی حالت میں صدیق میڈیکل کمپلیکس لے گئی جہاں پر مریضہ کو فوری ٹریٹمنٹ کے بعد ہوش میں لائے گیا لواہکین نے ڈی ایچ کیو بکھر کی لیڈی ڈاکٹر ماروخ کی وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل میں شکایت کی جس پر وزیر اعلیٰ کی طرف سے فوری ایکشن لیا گیا مگر لواہکین کا کہنا ہے کہ ہمیں تاحال انصاف راہم نہیں کیا جا رہا ڈی ایچ کیو بکھر کے ایم ایس اور دیگر عملہ لیڈی ڈاکٹر کا ساتھ دے رہا ہے بکھر کی عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈی ایچ کیو بکھر خصوصاً ایمرجنسی اور تمام وارڈز میں موبائل فون پر ڈیوٹی ٹائم میں پابندی لگائی جائے تاکہ آئندہ ڈی ایچ کیو بکھر کا عملہ اور ڈاکٹر انڈرائیڈ موبائل فون پر ویڈیو دیکھنے اور سوشل میڈیا کے استعمال سے گریز کریں